دو مجرموں کو اپنے ہاتھوں سے پھانسی دینے والے سابق جلاد جو دو مرتبہ امریکہ کے صدر منتخب ہوئے ایمکے ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید دوستو سن اٹھارہ سو ستر کے بعد کی چند دہائیوں میں امریکہ میں پیسے کی حفظ اور سیاسی بدنوانیاں یا کرپشن اروج پر تھی مارک ٹوین اور ڈڈلی وارنلڈ چارلز نے تجوریاں بھرتے سنتکاروں اور بدنوان سیاستدانوں سمیت اس وقت کی کئی سرکردہ شخصیات کے خاکوں پر مشتمل ناول دہ گلڈیڈ ایج لکھا تو اس دور کو بھی گلڈیڈ ایج کا نام دیا گیا سادہ الفاظ میں یہ امریکہ میں دھوکے کا دور تھا امریکہ کے دو بار صدر رہنے والے ٹیفن گروور کلیبنن نے بھی سیاست کی ابتداء اسی دور میں کی مگر وہ یکثر مختلف تھے ان کی صدارت کی یہ دونوں مدتیں غیر مسلسل تھیں اور یہ احزاز امریکہ کی تاریخ میں صرف انہی کو حاصل ہوا مگر اور بھی بہت سے ایسے کام صدر کلیبنن کے نام سے جڑے کہ وہ منفرد ٹھہرے ٹیفن گروور کلیبنن 18 مارچ 1837 کو نیو جرسی میں پیدا ہوئے والد کی وفات کے بعد گھر چلانے کے لیے 18 سال کی عمر میں کلیبنن قسمت آزمانے نکلے قسمت آزمائی کی اسی کوشش میں جب وہ نیو یارک پہنچے تو اگلے تقریباً تیز سال کے لیے وہیں کے ہو کر رہ گئے یہیں سن 1871 میں ایری کاؤنٹی کے شیرف منتخب ہونے والے کلیبنن ابتدائی طور پر یہ کام نہیں کرنا چاہتے تھے وہ پہلے ہی سے قانون کی پریکٹس کر رہے تھے اور سیاست میں ان کی دلچسپی بہت کم تھی ڈیموکریٹک پارٹی میں کلیبنن کے دوست چاہتے تھے کہ وہ اپنی ایمانداری، دیانتداری اور عوامی خدمت کی بنیان پر انتخاب لڑیں اس وقت بدنوانی ہر جگہ تھی اور ایری کاؤنٹی بھی اس سے مستثنہ نہیں تھی ڈیموکریٹس نے کلیبنن کو اس کام کے لیے بہترین سمجھا کاؤنٹی شیرف ایک اچھی تنخواں والا عہدہ تھا تو انہوں نے ہچکچاتے ہوئے یہ نامزدگی قبول کر لی انہوں نے کہا کہ وہ ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ان کے عہدے اور خود ان کی ذات پر کوئی حرف آئے وہ قانون کو بے خوف ہو کر لاغو کرتے اور اپنی ہر ذمہ داری کو پورا کرتے تب انہیں بگ سٹیو کہا جاتا تھا دو مجرموں کو خود پھانسیاں دیں انہیں شیرف بنے ایک ہی سال ہوا تھا کہ اچھک پیٹرک موریسی کو نشے میں اپنی ماں کے قتل کے جرم میں سزائے موت سنائی گئی شیرف ڈس ڈالر کے وز کسی اور جلات سے بھی یہ کام کروا سکتے تھے لیکن انہوں نے خود ہی پھانسی دینے کا فیصلہ کیا چھ ستمبر اٹھارہ سو بہتر کو مستقبل کے صدر نے لیور دبایا جس نے موریسی کے پاؤں کے نیچے سے تختہ نکل گیا اور وہ ہوا میں جھول گئے نیو یارک ٹائم نے بہت دیر بعد ریپورٹ کیا کہ اس چھوٹے سے سانہے کے باعث کلیولینڈ کئی دنوں تک بیمار رہے وہ اتنے سخت مزاج اور غزبناک نہیں تھے جتنا بہت سے لوگ انہیں سمجھتے تھے مگر جلد ہی انہیں ایسے ہی ایک اور تجربے سے گزرنا تھا جان گفنی نامی شخت کو تاش کے کھیل کے دوران ایک شخت کو گولی مار کر ہلاک کرنے کے جرم میں پھانسی کی سزا سنائی گئی ایک بار پھر کلیولینڈ نے خود سزا دینے پر اسرار کیا جب انہوں نے لیور کھینچا تو پانچ فٹ کی انچائی سے گرنے سے گفنی کی گردن تو ٹوٹ گئی لیکن ان کے جسم سے روح پرواز کرنے میں لگ بھگ 23 منٹ لگے کلیولینڈ نے اس کے بعد کبھی کسی مجرم کو پھانسی نہیں دی لیکن وہ یہ انفرادیت اپنے نام کر چکے تھے کہ وہ واحد ایسے امریکی صدر بنے جنہوں نے ذاتی طور پر دو قاتلوں کو موت کے گھاٹ اتارا بطور شیرف صرف ایک مدت کے بعد ہی انہوں نے اپنا عہدہ چھوڑ دیا کلیولینڈ نے اپنی سیاسی شروعات بفلو شہر کے ایک اطلاحی میئر کے امیدوار کے طور پر کی انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی وہ ویٹو میئر کے طور پر جانے جانے لگے کیونکہ وہ مقامی حکومت میں ایسے مشکوک حکمنامیں مسترد کر دیتے جن سے بدنوانی کی بو آتی تھی آج بھی کلیولینڈ کا ایک کانسی کا مجسمہ بفلو سیٹی حال کے باہر کھڑا ہے تاہم گورنر کے لیے ڈیموکریٹک امیدوار کے طور پر ان کی نامددگی کی وجہ سے ان کا میرشپ کا دور مختصر ہو گیا گورنر کا انتخاب بھی انہوں نے تب تک کی سب سے بڑی اکثریئر سے جیتا سن اٹھارہ سو چوراسی کی قومی انتخابات تک کلیولینڈ کو ان کی دیانتداری کی وجہ سے دی گروور گوٹ کے نام سے جانا جاتا تھا اسی لیے ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کے طور پر ان کی کامیابی لگ بھگ یقینی تھی مگر ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن کے صرف ڈیڑھ ہفتہ بعد بفلو نیوز میں ایک خوفناک کہانی کی سرخی کے ساتھ ایک تحریر شائع ہوئی جس میں کلیولینڈ کو ایک ناجائز بیٹے کے باپ کے طور پر بینکاب کیا گیا تھا یہ کلیولینڈ اور ریپبلیکن امیدوار جیم جی بلینڈ جن کی چہرت اچھی نہیں تھی کے درمیان ذاتی الزامات کا شاخصانہ تھا انہوں نے ڈیموکریٹک رہنماوں کو ہدایت کی کہ لوگوں کو سچ بتائیں جیسا کہ کلیولینڈ نے خود اطراف کیا یہ تھی ان کا ایک خاتون ماریا ہالپن کے ساتھ معاشقہ تھا اور جب ماریا نے کلیولینڈ کا نام بچے کے باپ کے طور پر لکھوایا تو ان کو کفالت کی غرصے خرق دینے پر رضا مندی ظاہر کی حالانکہ انہیں یقین نہیں تھا کہ آیا بچہ واقعی انہی کا ہے یا نہیں وہ پھانسیوں سے بھی کبھی پیچھا نہ چھوڑا سکے جب انہوں نے صدر کے لیے انتخاب لڑا تو ان کے مخالفین نے انہیں بفلو ہینگ مین یعنی بفلو کا جلالت کا نام دیا وائیڈ ہاؤس میں اپنا فوم خود سنتے گروور کلیولینڈ خانہ جنگی کے بعد منتخب ہونے والے امریکہ کے پہلے جمہوری صدر تھے اپنی پہلی صدارتی تقریب میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے شہریوں کو سرکاری ملازمین کی ناہلی اور بدنوانی سے تحفظ کا حق حاصل ہے اور عوامی ملازم یہ اسرار کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ پارٹی کی ماتحتی کی بجائے میرٹ اور قابلیت کو تسلیم کیا جائے وہ ذاتی طور پر وائیڈ ہاؤس کا فوم خود سنتے وہ واحد صدر تھے جن کی وائیڈ ہاؤس میں شادی ہوئی اس وقت کلیولینڈ کی عمر انچاس سال تھی ان کی اہلیا فرانسس فقط اکیس سال کی تھی وہ کسی بھی امریکی صدر کی کم عمر ترین بیوی ہیں فرانسس کلیولینڈ بہت مقبون خاتون اول ثابت ہوئی یہ شادی خوشگوار تھی لیکن اٹھارہ سو اٹھاسی کی صدارتی مہم کے دوران فرانسس کو عوامی طور پر ریپبلیکن کی طرف سے پھیلائی جانے والی افواہوں کی تردید کرنا پڑی کہ کلیولینڈ نے شراب پی کر غصے میں انہیں مارا تھا وائیڈ ہاؤس ہی میں ان کی اولاد ہوئی بیوی روز کینڈی بار کا نام ان کی بیٹی روز کے نام پر رکھا گیا تھا ان کے علاوہ کلیولینڈ کے چار بچے تھے وہ پہلے صدر تھے جنہوں نے صدارت کے دوران میں اداکاری بھی کی ایک فوٹو پلے میں انہیں ایک بل پر دستخط کرتے ہوئے فلم آیا گیا تھا اپنی پہلی مدد میں کلیولینڈ نے چار سو سے زیادہ بلوں کو ویٹو کیا جو پچھلے تمام صدور کی مشترکہ ویٹو کیے گئے بلوں کی تعداد سے دگنا تھے یوں ویٹو صدر بھی کہلائے انہیں اپنی پہلی مدد کے دوران کافی مقبولیت ملی لیکن اسی نظریہ کی وجہ سے انہیں اگلی مدد کے لیے عوامی حمایت نہ مل سکی جب انہوں نے امریکہ کے تب تک کے بترین معاشی بہران سے نمٹنے میں حکومت کے مضبط کردار کی راہ میں رکاوٹ ڈالی کلیولینڈ نے 1888 میں دوبارہ انتخاب لڑا تو صدارتی مہم کا بڑا مسئلہ پروٹیکٹو ٹیریف تھا کلیولینڈ نے ٹیریف کی شرح کی مخالفت کی اور اسے امریکی سارفین پر آئیت غیر ضروری ٹیکس قرار دیا جبکہ ریپبلیکن امید بار بنجمن ہیریسن نے تحفظ بسندی کا دفاع کیا انتخابات کے دن کلیولینڈ نے ہیریسن کے مقابلے میں تقریباً ایک لاکھ زیادہ مقبول ووٹ حاصل کیے لیکن ہیریسن نے الیکٹورل کالج میں اکثریت حاصل کر کے الیکشن جیت لیا کیونکہ نیو یار اور انڈیانا کی اہم ریاستوں میں ٹیریف کے حامی کاروباری لوگوں نے بھرپور مہم چلائی تھی تہم اسی ٹیریف کی وجہ سے ہیریسن کے دور میں خزانہ کا سرپلس اڑ گیا اور یوں اگلی مدد پھر کلیولینڈ کے نام رہی وہ واحد سربرا تھے جو غیر مسلسل دو مرتبہ یعنی امریکہ کے بائیس میں اور چوبیس میں صدر بنے صدر بننے پر انہیں معیشت کے چدید بہران سے نمٹنا پڑا کاروباری افراد کی مدد سے وہ اس بہران سے تو نکل آئے لیکن عوام نے جانا کہ اب وہ ان سے دور ہو گئے ہیں اسی مدد کے تسلسل میں شکاگو میں ہڑتال ختم کروانے کے لیے پوجھ بھیجی تو مزدور ان سے ناراض ہو گئے یہاں تک کہ ان کی پارٹی نے بھی ویلیم جیننگز برائن کے حق میں کلیولینڈ کو مسترد کر دیا یوں وہ اب تک کے پہلے اور واحد صدر بنے جنہیں ان کی اپنی پارٹی نے ایسے مسترد کیا کلیولینڈ ریٹائرڈ ہو کر پرنسٹن نیو جرسی چلے گئے جہاں وہ پرنسٹن یونیورسٹی میں پبلک افیرز کا مضمون پڑھانے لگے جو جو امریکہ میں خوشحالی لوٹی کلیولینڈ کو وہیں امامی پذیرائی دوبارہ ملنے لگی جس سے وہ پہلے لطف اندوز ہوتے تھے کلیولینڈ کو اپنی اماندارانہ ساکھ اور اسے برقرار رکھنے کی کوششوں کے لیے یاد کیا جاتا ہے رابرٹ وانش نیو یارک میں جرم و سزا پر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سزائے موت کے ساتھ کلیولینڈ کا جوڑ جاری رہا جب اٹھارہ سو تریاسی سے اٹھارہ سو پچاسی تک وہ نیو یارک کے گورنر تھے تو پانچ لوگوں کو پھانسی دی گئی بطور گورنر کلیولینڈ فیصلہ ان کا تھا کہ آیا ان مجرموں کو یہ سزا دی جائے یا نہیں جو انہوں نے ذاتی طور پر ایری کاؤنٹی کے شیرف کے طور پر دی تھی ان کی پہلی صدارتی مدت میں بھی روکسلانہ ڈروس نیو یارک ریاست کی آخری خاتوج مجرم بنی جنہیں فروری اٹھارہ سو ستاسی میں پھانسی دی گئی اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد پھانسی کے پھندے کی جگہ بیجلی کی کرسی نے لے لی لیکن کلیولینڈ وائٹ ہاؤس میں داخل ہونے والے واحد ثابق جلاد قرار پائے اور موریسی اور گپنی امریکہ کے واحد مجرم جنہیں صدر نے ذاتی طور پر پھانسی دی مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ایمکے ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کیجئے ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں